جنہوں نے اس مجلس کو رونک بخشی ہے حضارش یہ ہے کہ جلسے کے انتظامات کے حوالے سے ہم یہ آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ و تعالیٰ کل سے جلسگاہ پر کام شروع ہو رہا ہے سٹیج کا کام بھی ہوگا باقی شہر میں آپ حضارات کے علم میں ہے کہ اس جلسے کی مناسبت سے جنڈے بینرز بورڈز لگا دئیے گئے ہیں وہ کے انتظامیہ جو ہے بعض جگہوں پر بورڈز اتار رہی ہیں اور جس طرح میرے بڑوں نے ذکر کیا کہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور آج سوشل میڈیا کی ایک خبر سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری اس درخواست کو مسترد کیا ہے ہم انتظامیہ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو قانون کے مطابق پانک تاریخ کو جلسے کے اجازت کے لیے درخواست دے چکے تھے لیکن اگر آپ نے اس کو مسترد کیا ہے تو پھر ایسے سہی ہم آپ کے اس آرڈر کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ و تعالیٰ باعث تاریخ کو جلسہ ہوگا پھر ہماری معلومات میں یہ بھی آیا ہے کہ مختلف ظلوں میں کوشش کی جا رہی ہیں وہاں سے ٹرانسپورٹر حضرات کو کہا گیا ہے کہ ان کو گاڑیاں مت دو یہ کوششیں ہمارے اپنا جمعیت علماء اسلام کے جلسے کے موقع پر جب ختم نروعت کانفرنس کی تھی ہم نے اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کے اس وقت بھی کوشش کی گئے اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا کہ جہاں کہیں کوئی رکاوٹ ڈالے وہیں پر وہ روڈ بان کر دیں ہم تو جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج رکاٹ کرا رہے ہیں اور اب تک پی ڈی ایم کے دیرے احتمام جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں کسی ایک جلسے میں بھی کوئی بدمزگی کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے اور میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں کو اپنا وہ دور بھول گیا ہے جس میں وہ یوٹریٹی بل جلائے کرتے تھے وہ پارلیمنٹ پر چڑھائی کرنے کے کوشش کی پی ٹی وی پر چڑھائی کی پولیس فورس کو زدو کوپ کیا گیا ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے لیکن یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ان حدکنڈوں سے ہمارا جلسہ نملتوی ہوگا انشاءاللہ بروقت ہم شروع کریں گے اور ہم کارکنوں کو بھی عالر اعلان کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں باعث تاریخ کو پشاور کے دلزاک روڈ رنگ روڈ پر پہنچنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ ابھی انہوں نے خود سوات میں جلسہ کیا انہوں نے خود باقی جلسے کیے ہیں اور میری معلومات کے مطابق ابھی بھی ایک سیاسی پارٹی کو انہوں نے سوات میں جلسہ کرنے کی باعث تاریخ کی اجازت دی اسی باعث نومبر کو سوات میں ایک سیاسی پارٹی جلسہ کر رہی ہے اس کو یہ اجازت دے چکے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو یقیناً سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کرونا ہے لیکن اس وقت ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کیلئے سب سے بڑی کرونا وہ خود عمران خان ہے اور جب تک اس کرونا سے ہم ملک اور قوم کی جان نہیں چھڑائیں گے میرے خیال میں یہ دوسری کرونا عوام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی جو اس وقت حکمران کرونا بنے ہوئے ہیں اس قوم اور ملت کے لیے یہ اس سے بڑی رکاوٹ لہذا اس کرونا کو ختم کرنے کے لیے بائیس نومبر کو جو جلسہ ہوگا یہ ان کے خلاف وہ ویکسین ہے کہ جو شاید اس کے بعد پھر یہ کرونا زندہ نہیں رہے گا اور ہم اس کو ہر صورت میں گھر بھیجیں گے میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو اعلان کردہ شیڈول تھا اس کا یہ آخری جلسہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے ملتان اور پھر دسمبر میں لاہور کا جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے لیکن میرے خیال میں کہ پشاور کا جو جلسہ ہے یہ حکمرانوں کی بھی ہوش اڑائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سلیکٹ کرنے والے یا ان کا دفاع کرنے والے یا ان کے جن کے پیچھے یہ چھپے ہوئے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ادارے ہیں میں ان اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس جلسے میں عوام کی جو تعداد شامل ہوگی وہ آپ کو بھی ریجک کر دے گی لہذا اس طرح کے دھمکیاں یا اس طرح کے احکامات ہمارے سامنے نہ رکھے جائیں کم اس کا ہم حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس حکومت کے خلاف ان حکمرانوں کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں اور اگر ان کو یہ کھیل کھیلنے کا شوق ہے تو ہم تو اس کھیل کیلئے بہت پہلے سے تیار ہیں ہم تو گلے پڑھنے کیلئے تیار ہیں ہمیں ان چیزوں سے روکنے کی کوشش نہ کی جائے اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم ہر گلی اور ہر کوچے میں ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں باقی آگے ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس حد تک جانا ہے ہم اس آخری حد کو بھی پار کرنے کیلئے تیار ہیں لہذا ہوش کے نہ کھن لیں عوام کو مشکل میں نہ ڈالیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم میں کوئی ایسا شعبہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اس حکومت سے نالا نہ ہو ان حکمرانوں سے نالا نہ ہو لہذا اس کے پشت پر کڑے لوگ ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کی آواز کو عوام کے نعرے کو عوام کی اس مشکل کو سمجھنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ کل پانی سر سے اوپر چلا جائے واخر و دعوانا الحمدللہ